اسلام علیکم آپ سبی کا ہماری چینل میں پھر سے ایک بار سواغت ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا حلوہ کیونکہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے تو اس میں گاجر کا حلوہ بنانا تو کمپل سری ہے تو گاجر بھی ہمارے یار بہت سستے مل رہے ہیں تو ہم نے سوچا چلو آج گاجر کا حلوہ ہم بھی بنا لیتا ہے اور آپ سبی کو ہم ایک اچھی سی رہ سپی بھی شیئر کر دیتے ہیں تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے کیا کی انگریڈینٹ ہم نے لیا ہے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے گاجر لیا ہے جسے ہم نے اچھے سے دھو کر اس کے چھیل لیا ہے بالکرل اچھے سے ساف کر لیا یہاں پہ ہم نے ایک کیجی گاجر لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک کیجی گاجر لیا ہے سب سے پہلے ہمیں اسے قدو کس کر لینا ہے تو چلیے سب سے ہم پہلے اسے قدو کس کر لیتے ہیں تب آپ سبی کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے گاجر کو بالکل اچھے سے قدو کس کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گاجر بالکل اچھے سے قدو کس کر دیا ہے آپ چاہے تو مہین والا قدو کس کے ہیلپ سے کرے یا پھر موٹا تو اس کے بعد جو انگریڈین ہمیں چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں دودھ یہاں پر ہم نے دیڑ کے جی دودھ لیا ہے یہاں پر ہم نے جیسا بھی آپ کو دودھ لے ملائی والا چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر ایسی پلین دودھ لینا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں دیڑ کے جی دودھ لے لیا ہے گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے تو چلیے دیکھ لیں تو اس کے بعد کیا انگریڈینٹ ہم لے رہے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ ڈرائی فروٹس لے لیا ہے اس میں ہم نے کشمیش کاجو اور بادام لیا ہے بادام کا چھلکہ ہم نے ہٹا دیا ہے اسے دس منٹ پہلے آپ گرم پانی میں رکھیں گے تو اس کا چھلکہ برکل آسانی سے نکل جائے گا اور کچھ الائچی لے لیا ہے آپ شاہے تو الائچی پاورڈر کا بھی use کر سکتے ہیں یا پھر اسے ہلکا سا کوٹ کر use کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اور کیا انگریڈینٹ ہے جو ہمیں لگے گا دیکھیں ہاں پہ اس کپ سے ہم یہاں پہ دیڑ کپ چینی لے رہے ہیں تو آپ جتنا بھی میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے چینی لیں تو یہاں پہ ہم نے یہ سارا چیز لے لیا ہے جو کہ ہمیں چاہیے تو چلیے اب اسے بنانے کس طرح بناتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں ہاں پہ ہم نے گیس پر اپنی برتن کو چڑھا دیا ہے جس میں ہمیں گاجر کا ہر باپ پکانا ہے تو چلیے ہم اسے کس طرح پکاتے آپ سبی کو دکھاتے ہیں تو چلیے جو ہم نے قدو کس کر کے گاجر رکھا ہے اس میں ہم ڈال دیں ہیں دیکھیں آپ ہے ہم نے گاجر کو ہم نے اپنے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اس کے بعد جو ہم نے چینی لیا تھا اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں ہیں آپ کو جس ٹائپ کا میٹھا پسند ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ میٹھا کھا سکتے ہیں اگر کم میٹھا پسند ہے تو کم چینی لیں دیکھیں ہاں پہ ہم نے ہلائچی کا جو ہم نے لیا تھا اسے بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں اور اسے اچھے سے لگ بگ چلا کر پکانا ہے ہمیں دیکھیں ہاں پہ ہم نے چینی کو بھی بلکل اچھے سے گاجر میں مکس کر دیا ہے تو یہاں پر ہمیں بلکل بھی پانی اس گاجر کے ہلوے میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ گاجر جو ہے اپنا پانی خود الگ کرے گا اور اس میں اسی سے ہمیں اسے اچھے سے پکا کر چاہتا کہ جو ہمارا گاجر ہے بلکل اچھے سے گل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں پانی چھوڑنا شروع کر چکا ہے تو اسی ہمیں اچھے سے چلاتے رہنا ہے اور اسے اچھے سے پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو گاجر بلکل اچھے سے گلنے کے لیے ہو چکا ہے پانی بلکل الگ کر چکا ہے تو اسٹیج پر ہمیں اس میں جو دودھ ہم نے لیا ہے اسے ہم ڈال دیں گے سارا دودھ ہم نے جتنا لیا تھا دیڑ کے جیس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور ڈال کے ہمیں بلکل اچھے سے اسے کوک کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے ہمارے کچن میں پورا خوشبو آ چکا ہے خوشبو ہو رہا ہے بلکل اچھے سے تو دیکھیں ہم نے گاجر میں دودھ جو ہم نے لیا تھا اسے بھی ہم ڈال دیا ہے اسے ہمیں لگ بگ جب تک دودھ جو ہم نے لیا ہے سوک نہ جائے تب تک ہمیں اسے اسی طرح کوک کرنا ہے بلکل ہمیں دودھ لیا ہے اسے سوک جانا چاہیے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور بھی بہت اچھا لا جواب ہو تو چلیے پہلے ہم اسی طرح اسے کوک کر لیتے ہیں تب آپ سبھی کو دکھاتے ہیں اس کے آگے کا پروسس تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کافی اچھے سے پک رہا ہے تو اسی طرح ہمیں اسے کوک کرنا ہے جب تک دودھ جو ہم نے لیا ہے سارا سوک نہ جائے تو اس سٹیج پر ہمیں ایک بڑی چمچ کے حساب سے ہم یہاں پہ گھی دے رہے ہیں تو آپ بھی دے دیجئے گا اسے ٹیسٹ اور بھی اچھا بڑھ جاتا ہے اور اسے گھی ڈال کر بلکل اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ سب طرف اچھے سے مل جائے یہ گھی دینے سے اس کا جو کلر ہوگا بہت شائنی دیکھے گا بلکل مارکٹ ہے گاجر کے ہلوی اس طرح دیکھے گا جیسے کہ ہم لوگ مٹھائی کی دکان سے خریدتے ہیں تو اسے ہمیں اسی طرح کوک کرتے رہنا ہے تو چلیے پہلے ہم اسے کوک کر لیتے ہیں تب آپ سبی کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم نے گاجر کو پکتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں اب اس کا دودھ تھوڑا سوک بھی چکا ہے تو اس سٹیج پر ہمیں اس میں امول کا پاوڈر دودھ آڈ کر رہے ہیں جو ہم نے دو چمچ لیا ہے بڑی چمچ سے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسٹر جو ہے وہ اور بھی اچھا ہو جائے اسے بھی ہم نے ڈال کر اچھے سے مکس کر دینا ہے تو دیکھیں آپ نے دودھ پاوڈر جو ہم نے لیا تھا اسے ڈال کر اچھے سے ملا دیا اس کے بعد جو ہم نے ڈرائی فروٹس لیا تھا اس نے ہمیں اچھے سے تھوڑا باریک کاٹ لیا ہے یہاں دیکھیں بادام کو ہم نے باریک کاٹ لیا کاجو کو بھی ہم نے باریک کاٹ لیا ہلکا تو اسے ہم ڈال دیں گے اور کچھ ہم نے ڈرائی فروٹس بچا کر رکھ لیا ہے باد میں گارنشن کرنے کے لئے تو چلیے اسے بھی ہم نے ڈال کر اچھے سے مکس کر دینا ہے آپ چاہے تھے اس میں اور بھی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو دیکھیں ہاں پہ ہم نے خوشبو کے لئے دو بند کیوڑا ایسنس ایڈ کر رہے تاکہ اس کا جو خوشبو ہے اور اچھا ہو جائے زیادہ نہیں ہمیں اس میں دو بند ہی ڈالنا ہے بس ہمیں خوشبو کے لئے اچھا سا خوشبو آئے اس میں سے اس لئے ہم نے اس میں کیوڑا ایسنس دو بند ڈال دیا ہے آپ چاہے تھے اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں توٹلی آپ کی مرضی ہے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے گاجر کے ہلوے میں دودھ ڈالا تھا وہ کافی حد تک سوپ چکا ہے تو اسے ہمیں بلکل اچھا سے چلاتے ہو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ برطن میں نیچے سٹے نا جس کے وجہ سے اس میں اچھا خوشبو اچھا خوشبو اور اس کا ٹیسٹ بگڑ سکتا ہے اگر یہ سٹ جائے گا نیچے تو اس کے جلنے کی سمیل تھوڑی آ سکتی جس سے ہمارا گاجر کا ہلوہ کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے تو اسے اچھا سے چلاتے رہے ہیں اور اسے اسی طرح کوپ کرتے رہے ہیں تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اب بلکل سکنے لگا ہے تھوڑا پانی بچا ہے تو اسی طرح ہمیں اسے چلاتے رہنا اور اس کا پانی بلکل سکھا لینا ہے پانی دودھ جو بھی ایکٹھائے ہے ہمیں اس میں اچھے سے بلکل سکھا لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا دکھرہا ہے تو اس طرح ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا دودھ جو ہم نے لیا تھا سوک نہ جائے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو دودھ لیے تھے ہم نے اس میں گاجت کی ہلوے میں ہم نے ڈالا تھا وہ بلکل اچھے سے سوک چکا ہے دیکھ سکتے آپ بلکل اور تھوڑا بچا ہے جسے ہمیں اسی طرح چلا کر بکھا لینا ہے اس کا خوشبو کافی اچھا آ رہا ہے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گاجر کا ہلوہ بلکل بن کر ریڈی ہے تو آپ دیکھیں کتنا شاندار یہ دکھ رہا ہے آپ سبھی کو دکھ رہا ہوگا یہ کافی شاندار بن کر ریڈی رہو چکا ہے تو دیکھیں اس طرح اپنے گھروں میں ضرور بنا کر ٹرائی کریے گا اور سبھی کو کھلائیے تو شلی سب سے پہلے ہم اس کی پلیٹنگ کر کے آپ سبھی کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کاجر کا ہلوہ کی پلیٹنگ کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اگر یہ ریسیپی آپ کو ہماری اچھی لگی ہو تو میرے چینل میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے نیو ریسیپی کے لیے تھانک یو موسیقی